خداوند اور آج کی آواز کو آج کے ان سندر موٹیوں کو جو آپ ہمارے لئے لے کے آئے ہیں ہم سب کے ساتھ وانٹیں خداوند آپ کو برک کر دے آمین خداوند میں آپ سب کی سلامتی ہو اور آپ سب کو عید سعود مبارک ہو یعنی کہ ایسینشن ڈے مبارک ہو آج عید سعود ہے آج دس تاریخ ہے اور آج خداوند چالیس دن تک جو زمین پر رہے زندہ ہونے کے بعد سلیبی موت مرنے کے بعد اور اس کے بعد زندہ ہونے کے چالیس دن تک وہ اس زمین کے اوپر رہے اور لوگوں کو وہ اس بات کا ثبوت دیتے رہے کہ وہ مر کے زندہ ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ آسمان پر اٹھائے گئے آج اس کی عید ہے یعنی کہ عید سعود یا اسینشن ڈے وہ آپ سب کو مبارک ہو بہت اہم دن ہے اور یہ ہمیشہ تھرزڈے کو آتا ہے مانڈی تھرزڈے مانڈی تھرزڈے بھی تھرزڈے کو یہ آتا ہے جیسا کہ تھرزڈے ہے جو کہ خداوند نے آخری فسا کھائی تھی وہ تھرزڈے کا دن تھا اس کے بعد آگے پھر گوڈ فرائیڈی آتا ہے اور اس طرح راہ کا بودھ وینزڈے کو اور اسینشن ڈے تھرزڈے کو اور اس کے ٹھیک دس دنوں کے بعد عیدے پینتی کوست پینتی کوست ہمیشہ سنڈے پہ آتا ہے اور یہ سنڈے کو ہوگا آج سے ٹھیک دس دن کے بعد جو سنڈے آئے گا عیدے پینتی کوست کا دن ہوگا یہ دونوں عیدے بڑی اہم ہیں اور ان میں ان دونوں عیدوں میں بہت 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 بڑے بڑے کام ہوئے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر عیدے ساؤت پہ اور اس طرح عیدے پینتی کوست پر بھی لیکن ان کو اس جوش و خروش سے نہیں منایا جاتا جیسے کہ ہم بڑے دن کو مناتے ہیں یا ہم عیدے قیمت المسیح کو مناتے ہیں لیکن چونکہ یہ بھی ہمارے ایمان عقیدے جو عقیدہ ہم دھوراتے ہیں جب جو ہم چیزوں کو اس میں دھوراتے ہیں اور بولتے ہیں اس میں خدا مند کا آسمان پر جانے پر کا بھی ہم یقین رکھتے ہیں ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ خدا مند آسمان پر اٹھائے گئے یہ اس کا حصہ ہے اور بہت دفعہ اس چیز کو اس طرح نظر انداز ہو جاتا ہے یا یہ دن اس طرح نکل جاتا کہ ہمیں پتا نہیں چلتا اس لئے کہ اس کو کمرشل آئیز نہیں کیا گیا اس کو بزنس پوائنٹ آف ویو سے اس دنیا کے اندر رائج نہیں کیا گیا اس لئے یہ دونوں دن ایسے ہی نکل جاتے ہیں اور ان کو ہم اس بڑی گرم جوشی کے ساتھ مناتے نہیں ہیں جس طرح ہم خدا مند کے پیدا ہونے کو یا خدا مند کے جی اٹھنے کو مناتے ہیں لیکن میرے عزیزو یہ بھی ہمارے ایمان کے حصے میں شامل ہے کہ ہم اس چیز کو مانے بھی اور منائیں بھی تین وانا جیل نے مقدس متی نے مرکس نے اور مقدس لوکا نے اس کا بیان کیا ہے اور اس کے بعد ایمال کی کتاب اس کے پہلے باپ کی جیسا کہ میں نے کسی سے درخواست کی تھی اگر کوئی اس کو پڑھ لے ایمال کا پہلا باپ اور اس کی تین سے نو آیات تک اس میں ذکر ہیں اور یہ ذکر اس لیے ہے کہ یہ کلیسیاں کی تواریخ کی کتاب ہے ایمال جبکہ کلیسیاں بن رہی تھی کس طرح وہ بنی یہ ان کی کتاب ہے تو اگر کس نے نکالی ہے تو وہ ضرور پڑے اور اگر نہیں جی بردہ مریڈنگ جی پہلا باپ اور اس کی تین سے لے کے نو آیات تک تینکیو جی بردہ جی دان کے زندہ پاکلام میں سے ہم پڑھیں گے ایمال کی کتاب پہلا باپ اس کی تین سے نو آیات تک اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر ظاہر بھی کیا چنانچہ وہ چالیس دن تک انہیں نظر آتا اور خدا کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یرشلم سے باہر نہ جاؤ بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو کیونکہ یوہنہ نے تو پانی سے ببتسمہ دیا مگر تم تھوڑے دن کے بعد رلقدرس سے ببتسمہ پاؤگے پس انہوں نے جمع ہو کر اس سے اسے یہ پوچھا کہ اے خداون کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا اس نے ان سے کہا ان وقتوں اور میادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں لیکن جب رلقدرس تم پر نازل ہوگا تو تم خوت پاؤگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور ساملیہ میں بلکہ زمین کے انتہا تک میرے گواہ ہوگے یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا اور بدلی نے ان کو اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا خدا کے پاک لانکے پڑے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو آمین آمین یہ تھے رسولوں کے امال اور اس کا پہلا باپ ہم نے پڑھا اور اس کی تیسری آیت سے لے کے نامی آیت تک ہم نے پڑھا اور اس کے بعد اگر کوئی مقدس جہنہ کی انجیل اور اس کے سولویں باپ کی بائیس سے لے کر انتیسویں آیت تک پڑھ سکے تو وہ ضرور پڑھے اور اگر نہیں تو پھر ضرور بتائیں جی برادر میں پڑھتی ہوں جی پلیس ہم پڑھیں گے جہنہ سول کی انجیل اور اس کے سولہ باپ اور اس کی بائیس آیت سے لے کر انتیس تک پاس تمہیں بھی اب تو غم ہے مگر میں تم سے پھر ملوں گا اور تمہارا دیل خوش ہوگا اور تمہاری خوشی کوئی تم سے چین نہ لے گا اس چین تم مجھ سے کچھ نہ پوچھو گے میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر باپ سے کچھ مانگو گے تو وہ میرے نام سے تم کو دے گا اب تک تم نے میرے نام سے کچھ نہیں مانگا مانگو تو پاؤگے تاکہ تمہاری خوشی پوری ہو جائے میں نے یہ باتیں تم سے تمسیلوں میں کہیں وہ وقت آسا ہے کہ پھر تم سے بلکہ ساف ساف تمہیں باپ کی خبر دوں گا اس دن تم میرے نام سے مانگو گے اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ باپ سے تمہارے لئے درخواست کروں گا اس لیے کہ باپ تو آپ ہی تم کو عزیز رکھتا ہے کیونکہ تم نے مجھ کو عزیز رکھا ہے اور ایمان لائے ہو میں باپ کی طرف سے نکلا اور میں باپ ہی میں سے نکلا اور دنیا میں آیا پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس چاہتا ہوں اس کے شگیتوں نے کہا دیکھ آپ تو ساف ساف کہتا ہے اور کوئی تمسیل نہیں کہتا خدا ان کے پاکلام پڑے اور سنے چانے پر خدا ان کی برکت ہو آمین آمین تم کا شکر ہو اس بہت بڑے وعدے کے لئے اور بہت بڑی امید جو ہمارے لئے ہے اس کے لئے شکر ہو عید سعود دنیا میں اس کو منایا جاتا ہے بہت ساری کلیسیاں اس کو مناتی ہیں جن میں خاص طور پر رومن کیترک اور ارثوڈاکس کی کلیسیاں ہیں وہ اس کو مناتی ہیں اس کے علاوہ انگلیکن بھی اس کو بڑے زور و شور سے مناتے ہیں اور اس کے اس موقع پر مختلف قسم کی رسومات کرتے ہیں جن کی اندر کئی چرچز کی اندر ایک چھوٹا سا جلوس جیسے ہم پام سنڈے کے اوپر جلوس نکالتے ہیں اس قسم کا وہ جلوس نکالتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں مشلے ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں کچھ بینرز ہوتے ہیں جو کہ انہوں نے پکڑے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں نے کچھ تصویریں پکڑی ہوتی ہیں اور ان کے تصویروں کے اندر شیر کی تصویر ہوتی ہے اور ایک تصویر کے اندر شیر اور ازدہے کی تصویر ہوتی ہے اور شیر نے ازدہے کے سر کے اوپر پاؤں رکھا ہوتا ہے جو کہ اس بات کی گواہی ہوتی ہے کہ خداوند جانی کے شیر ببر نے جو کہ ہمارا خداوند جیسو ہے اس نے موت پہ فتح پائی ہے اس نے شیطان پہ فتح پائی ہے اور وہ فتح پا کر اب آسمان پہ جا رہا ہے تو آسمان پر جانے کی اس خوشی کو کئی کریسیاں کریسیاں میں یہ رواج ہے کہ وہ اس کو اب بھی مناتے ہیں اور یہ شروع شروع میں تو اس کو بڑا منایا جاتا تھا سن سکسٹی ایٹ میں اور اس کا رواج پڑا اور تب سے بہت سارے کلیسیاں اس کو مناتے ہیں اور اس کو ہولیڈے ہولیڈے تو نہیں ہوتا ہے چھٹی والا دن تو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو ایک ہولیڈے کے طور پر یعنی کہ مقدس دن کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے اور مختلف رنگوں کے جھنڈے اور پادی سہبان گاؤن پہنتے ہیں خاص قسم کے وہ گاؤن پہنتے ہیں خاص کلر کا گاؤن پہنتے ہیں جو کہ وائٹ ہے جو کہ وائٹ ہوتا ہے اگر رومن کیتھلک کا کسی کب کی بیک گراؤنڈ ہے تو وہ رومن کیتھلک اور انگلیکن میں اور اورتھوڈاکس میں خاص طور پر اس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ وائٹ اس دن وائٹ گاؤن پہنتے ہیں جو کہ ایک فتح مندی کی نشانی ہوتی ہے اور ایک پاک اور مقدس ایک نشان ہے وائٹ کا چونکہ یہ ایک ہولی ڈے کے طور پر اس کو منایا جاتا ہے تو لوگ اس کو اس طرح اس کو پہن کے یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دن ہے ایک ایسا دن ہے اور اس کے اندر اس دن میں یہ کلیسیاں اپنے چرچز کے اندر کچھ پھل بھی لے کر آتی ہیں اور وہ پہلے پھلوں کے طور پر ان پھلوں کو پیش بھی کرتے ہیں وہاں پر ان کے اوپر دعا بھی کی جاتی ہے اور کئی چرچز کے اندر اس کو خداوند کو تصویری طور پر دکھایا جاتا ہے جو کلیسیاں پاور پروجیکٹ جو پروجیکٹر رکھتی ہیں وہ اس کو خداوند کی تصویر کو دکھاتی ہیں کہ وہ آسمان پر جا رہی ہیں اور کئی کئی جگہوں پر وہ شیطان کو دکھاتے ہیں کہ وہ نیچے گرائے جا رہا ہے اور خداوند اوپر کو جا رہا ہے اس کو بھی ایسے دکھایا جاتا ہے اور معمبتیاں کینڈلز کو بھی اس دن میں مقصود کیا جاتا ہے اور خوشی منائی جاتی ہے خوشی منائی جاتی ہے کس بات کی خوشی منائی جاتی ہے نجات کی خوشی منائی جاتی ہے کہ خدا مند یسو شہانہ طور پر شہانہ طور پر وہ آسمان پر جاتے ہیں اور اس میں داخل ہوتے ہیں شہانہ طور پر اس بات کی خوشی منائی جاتی ہے اب یہاں بڑی سمجھنے کی ایک بات ہے کہ خدا مند یسو مسیح وہاں پر جا رہے ہیں لیکن کلیسیہ یہاں پر کیوں خوشی منا رہی ہے کیونکہ کلیسیہ یسو کی ہے اور یسو کلیسیہ کا ہے تو مجھے اچھے طریقے سے اس بات کو میں بھی اسی طرح ہی سمجھا ہوں جبکہ میں اس کو تیار کر رہا تھا تو مجھے بھی اس کی تیاری میں بھی برکت ملی اور جب میں نے یہاں پر انگلینڈ میں آنا تھا تو میری بیوی بڑی خوش تھی میرے ماں باپ بڑے خوش تھے میرے بہن بھائی بڑے خوش تھے اور میرے بعض رشتے دار اور دوست بھی بہت خوش تھے تو میں یہ بات اس طرح سمجھا ہوں کہ ایک انجانی سی خوشی ہے اور یہ خوشی یہ ہے ٹھیک ہے میرے جو جتنے بھی میرے بڑے کلوز رشتے میں ہیں یعنی کہ میرے بچے اور میری بیوی وہ تو خوش ہوں گے کہ میں جا رہا ہوں یوکے میں جا رہا ہوں تو ایک دن وہ بھی میرے پاس یہاں پہ آسکیں گے اسی طرح ہمارے بھائی بہن اور ہمارے ماں باپ بھی اور رشتہ دار کچھ دوست ان کو بھی یہی امید ہوتی ہے اور ہوپ ہوتی ہے چلو یہ وہاں پہ جا رہا ہے تو کبھی نہ کبھی ہو سکتا ہے یہ ہمیں وہاں پر بھی بلا لے ہم اس کے پاس جا سکتے ہیں تو یہی وہ امید ہے میرے عزیزو جو کہ کلیسیا کو ہے اور کلیسیا اس بات کی خوشی مناتی ہے کہ خدام جسو مسیح جو جا رہا ہے جو جا رہے ہیں اوپر وہ ایک دن ہمیں بھی وہاں پہ بلائیں گے اور خدام انتو جب زمین پہ تھے تو تب ہی انہوں نے وعدہ کر دیا تھا کہ میں جاتا ہوں جا کے تمہارا لی جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں تا وہاں تم بھی ہو یہ تو امید خدام نے یہاں پہ دلوائی تھی زمین کی اوپر اور اسی کو محسوس کرتے ہوئے ہم لوگ اس دن کو مناتے ہیں اور اس کی خوشی کرتے ہیں کہ ہم ایک دن وہاں پہ جائیں گے خدام یہ سو مسیح آسمان پر جا کے ہمارے لیے آسمان کے دروازے کھول دیئے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح ہم زمین پہ رہتے ہوئے جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں یا ایک چھوٹے علاقے سے بڑے علاقے میں جاتے ہیں تو جیسے ہمارے رشتہ دار یہ سمجھتے ہیں بہن بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دبائی جانے کے راستے کھل گئے ہیں ہمارے لیے سپین جانے کے راستے کھل گئے ہیں ہمارے لیے امریکہ جانے کے راستے اب کھل گئے ہیں یا ہمارے لئے یکے جانے کے راستے جیسے کھل گئے ہیں اسی طرح ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب خدام جس و مسیح آسمان پر گئے تو انہوں نے ہمارے لئے آسمان کے دروازے کھول دئیے جو کہ پہلے ہمارے لئے بند تھے وہ دروازہ اب کھول چکا ہے میرے عزیزو اور جے اس لئے ہم خوشی مناتے ہیں اور اس لئے یہ دن ہماری زندگیوں کے اندر بہت اہم دن ہے اور اس کو عید کے طور پر ہم مناتے ہیں اور اس کو عید سعود کہتے ہیں یعنی خدامند کا آسمان پر جانے کا دن اسینشن ڈے اس کو مناتے ہیں اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے جس کے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے وہی اقیدہ جس پہ ہم یقین رکھتے ہیں کہ وہ کس طرح دنیا میں آیا اور اس نے دکھ اٹھایا اور وہ مر گیا اور وہ پھر زندہ ہوا اور اس کے بعد وہ آسمان پر چڑ گیا یہ ہمارے اقیدے کا حصہ ہے اس کو پروٹسٹنٹ کلیسیا رومن کیتھرک کلیسیا فل گاسپل میتھوڈس کلیسیا یہ سارے اور دوسری کلیسیاں بھی ہیں جو اس بات کو مانتی ہیں اور یہ ہم سب کے ہمارے سب کے ایمان کا یہ حصہ ہے کیا فائدے ہیں ہمیں جسو آسمان پر گئے ہیں انہوں نے ہمارے لئے دروازہ کھولا ایک دن ہم بھی اس کے ساتھ جائیں گے یہ تو ہماری امید ہے اور یہ ہوگا بھی ایسا ہی لیکن اس کے علاوہ اور کیا ہے اور کیا باتیں ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہماری امید اور ہماری ہماری ایک بڑی ایک سٹرونگ ہماری خواہش ہو سکتی ہے کہ کدامت وہاں پر گئے ہیں تو اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے ہمارا ہمارے لئے اور کون سی بات اہم ہو سکتی ہے اور یہ کچھ چیزیں ہیں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں نے لکھی ہیں وہ آج ہم اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلی تو ہمیں سب سے بڑی جو امید اور فائدہ جو کہ تھا اور ہے وہ یہ کہ یہ اس کا وعدہ تھا کہ وہ جب آسمان پر جائے گا وہ روالکدس ہمیں بھیجے گا جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا اور سسٹر نے بھی اس کا حوالہ پڑا بھی اس کا حوالہ پڑا بھی اور جو کہ یہ ہونا کہ اگر ہم دیکھیں تو چودمیں باپ کی سولوی آیت میں بھی یہ خداوند کا وعدہ تھا کہ میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں ایک دوسرا مددگار بکشے گا یعنی کہ روالکدس روالکدس جو کہ پرانے اہت نامہ میں یا پہلے خدام جسو مسیح کی پیدا ہونے سے پہلے کے جو دن تھے وہ کبھی کبھی کسی کسی شخص کے اوپر وہ ظاہر ہوا کرتا تھا اس میں وہ کام کیا کرتا تھا لیکن جب سے یسو پر گئے ہیں تو انہوں نے وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں بکش دیا ہے اور ہمارے لیے بھیج دیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مددگار کے طور پر رہے وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ مددگار طور پر رہے اور دوسرا پوائنٹ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ جب خدا مند آسمان پر گئے ہیں تو روالکدس انہوں نے بھیجا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں کام کرے وہ ہماری زندگی میں کام کرے اور وہ کام کرتا ہے وہ ہماری زندگی میں کام کرتا ہے ہم ایک دوسرے کی کیلئے دعا کرتے ہیں روالکدس کے وسیلے سے وہ دعائیں جو پہلے رک جائے کرتی تھی وہ دعائیں جو پہلے رک جائے کرتی تھی وہ اب جو ہم روالکدس کے ساتھ مل کے جو روالکدس ہمارے ساتھ مل کے آہیں بھر کے جو دعائیں کرتا ہے وہ باپ کے پاس پہنچتی ہیں مجیسو کے پاس پہنچتی ہیں اور وہ کام وہ شفائت وہ شفا کا کام اور وہ سفارشیں جو ہم کرتے ہیں اپنے جابز کے لیے کرتے ہیں بیماروں کے لیے کرتے ہیں مشکل وقت کے لیے کرتے ہیں امیگریشنز کے لیے کرتے ہیں وہ پوری ہوتی ہیں اس کا ذکر عمال کے پہلے باب کے پہلی دو آیات کے اندر ہے یہ کام ہے جو ہماری زندگی میں رول قدس کے وسیلے سے ہوتا ہے چونکہ خدا منت کے آسمان پر جانے سے ہوا کہ وہ گئے اور انہوں نے رول قدس بھیجا اور پھر اس نے ہماری زندگی میں کام کیا اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا منت کے سمسیح آسمان پر گئے تو وہ وہاں پہ بادشاہ کے طور پر بیٹھے بادشاہ کے طور پر بیٹھے اور اس کا ذکر ہم ویسے تو بڑے دن کے موقع پہ کرتے ہیں یسائیہ کے نام باپ کی چھٹی آیت کے اندر جو ذکر ہے کہ وہ عجیب مشیر خدای قادر عبدیت کا باپ ہوگا اور سلطنت اس کے کاندے پر ہوگی اس کی سلطنت کی اس کی بادشاہ کی کوئی انتہا نہیں ہوگی وہ بادشاہ کے طور پر آسمان پر بیٹھتا ہے اور اسی طرح مقدس ستیفنس نے بھی جو کہ رسولوں کے عمال کے ساتھ میں باپ کی چھپنوی آیت میں ہے جب اس کو شہید کیا جا رہا تھا تو اس نے یسو کو آسمان پر کھڑے دیکھا سیدھے ہاتھ پر کھڑے دیکھا یہ سیدھے ہاتھ کا کیا مطلب ہے سیدھے ہاتھ کا مطلب جو میں نے اس کو دریافت کیا جو میں نے سیکھا ہے اور جو خدا مند نے مجھے بتایا ہے وہ ایسے ہی ہے سیدھا ہاتھ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں کہ ایک پریزیڈنٹ ہے اور اس کا سیدھا ہاتھ وزیراعظم ہے پریزیڈنٹ کچھ بھی نہیں کرتا ہے لیکن وزیراعظم سب کچھ ہی کرتا ہے یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ فلان فلان بندہ ہے اور اس کا ایک نائب ہے اور اس کے ساتھ ایک بندہ رہتا ہے جو کہ اس کا سیدھا ہاتھ اس کو سیدھا ہاتھ سمجھا جاتا ہے اگر اس کو آپ راضی کر لیں تو آپ کے سارے کام ہو سکتے ہیں وہ رائٹ ہینڈ ہے اس کے رائٹ ہینڈ میں ہے یعنی کہ سارا اختیار سارا کام جتنا بھی کام ہے وہ اسی کئی ہے سیدھے ہاتھ والے کا کام ہے فنکشنز کرنے کا جتنا بھی کام ہے وہ سیدھے ہاتھ سیدھے ہاتھ پہ کھڑے اور سیدھے ہاتھ پہ ہونے والے کا کام ہے یہ ہے جو میں سمجھا ہوں یونہ کے سولمہ باپ کے بیس میں آیت میں ایسے ہی میں لکھا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے کہا کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں جیسے کہ سیسٹر نے اوپر بھی پڑھا کہ یونہ سولمہ باپ کے بائیس میں اور تیس میں آیت میں بھی جو حوالہ پڑا اس میں بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ یسو باپ کے پاس اوپر جاتا ہے یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسمان پر جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور یہ بات ہم نے پہلے بھی پچھتی دفعہ بھی سیکھی تھی کہ وہ تو اس کا گھر تھا یسو اپنے گھر سے آیا تھا زمین کے اوپر اور زمین کے اوپر وہ جو کام اس نے کرنا تھا وہ اس نے کیا وہ نجات کا کام جو کرنا تھا جو اس نے خوشخبری ہمیں دینی تھی کہ تمہارے لیے میں ایک نجات کا دروازہ کھول رہا ہوں اور اسمان پر جانے کے راستہ کھول رہا ہوں میں اور وہ جدائی جو ہو گئی تھی جو باپ سے جو خدا سے جدائی ہو گئی تھی میں اس کو ختم کرنے زمین کے اوپر آیا ہوں وہ بتانے ہمیں یسو اس دنیا میں آئے تھے اور وہ واپس اپنے باپ کے پاس جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ینا کے سولویں باپ کے 28 آیت میں میں باپ میں سے نکلا ہوں اور دنیا میں آیا ہوں پھر دنیا سے رخصت ہو کر باپ کے پاس جاتا ہوں وہ پھر باپ کے پاس جاتے ہیں وہ باپ میں سے نکلے ہیں اور پھر دوبارہ باپ کے پاس جاتے ہیں پھر دوبارہ باپ کے اندر جاتے ہیں آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہوگا جب زندہ ہونے کے بعد مریم نے جب یسو کو دیکھا تھا تو خدا مند نے اس کو کہا تھا کہ مجھے نہ چھونا میں ابھی تک اپنے باپ کے پاس نہیں گیا تو خدا مند یاد کرتا ہے وہ اس کا گھر ہے یسو کا گھر ہے جہاں پہ باپ ہے اس کا وہ اس کا گھر ہے اور آپ کو وہ کلمہ بھی یاد ہوگا جب سب سے پہلا کلمہ بھی یاد ہوگا کہ جب یسو نے کہا تھا کہ اب آپ انہیں معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر جدائی ہوتی ہے کہ لما لما شبکتنی کہتے ہیں یسو اور آئے خدا آئے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا اور پھر اس کے بعد ہم دوبارہ دیکھتے ہیں جب باپ کسے ملاب کا جو کلمہ ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں یہ کہتے ہیں اور باپ سے ملاب کرتے ہیں باپ سے کمیونکیشن کرتے ہیں اس کی ہم آہنگی ہوتی ہے اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ وقت دعا میں گزار دیا کرتا تھا یہ باپ کے پاس وہ جب آسمان پہ جاتا ہے تو وہ اپنے گھر جاتا ہے وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور آسمان پر جا کے کیا کرتا ہے آسمان پر جا کر وہ ہماری شفائت کرتا ہے انٹرسیسر بن جاتا ہے ہمارا ہمیں اس عذاب سے بچاتا ہے وہ عذاب جو کہ صدوم اور امورہ کو تباہ کر دیا کرتا تھا وہ عذاب جو کہ نو کے زمانے میں سارے زیر روح جتنی بھی تھے سوائے نو کے اور اس کی خاندان کے اس کے بیٹوں کے ان سب کو تباہ کر دیا کرتا تھا وہ عذاب اور وہ عذاب جو گنتی کی کتاب میں جب زمین پھڑتی تھی اور ہزاروں لوگ اس کے اندر زندہ دفن ہو جاتے تھے اور وہ عذاب جو کہ مریم پہ گرتا تھا مقدس موسیٰ کی بہن اور وہ کوڑ کی مریض ہو جاتی تھی یہ وہ عذاب ہے اس سے ہمیں خداوند بچاتا ہے اس سے ہمیں یسو جو کہ ہمارا خداوند ہے وہ بچاتا ہے کس طرح بچاتا ہے کیونکہ اب ہم اس کے خریدے ہوئے ہیں اب اس نے ہمارے وہ سارے گناہ جو ہم نے پہلے کیے تھے اور اب جو ہم اب بھی جو کرتے ہیں وہ اس کا اس نے پہلے سے ہی حساب چکا دیا ہے اس میں جب ہم معافی کے ذریعے آتے ہیں معافی کے ذریعے سے آتے ہیں تو ہمارے وہ گناہ معاف ہوتے ہیں we belong to him now اس لئے وہ ہم اس عذاب سے بچاتے ہیں جب یسو زمین پر تھے تو وہ صرف اسرائیل میں آئے اس ملک میں چھوٹے سے ملک میں آئے اور وہاں پہ ہی انہوں نے منا دی کی لیکن بعد میں جب انہوں نے ہمیں رول قدس دوسرہ مددگار بھیجا اور ہمیں ببتسمہ کے ذریعے سے اور رول قدس کے ببتسمہ کے وسیلے سے جب اپنے خاندان میں شامل کیا یعنی کہ مسیحی خاندان میں شامل کیا تو ہمیں اس نے دنیا کی انتہا میں رکھا اور وہاں پہ استعمال کیا تاکہ ہم اس کی تعلیم کی منادی کر سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ کون ہے وہ کیوں آیا اور وہ آسمان پہ گیا اور وہ آسمان پہ جا کے کیا کرتا ہے اس کے کیا کام ہے وہاں پہ جا کر مسیحی خاندان ہمارے لئے نجات اس نے مہیا کی یہ پہلے تموتیس کے دوسرے باپ کی غالباً تیرمی آیت میں ہے تاکہ تم روح کے وسیلے سے پاکیزہ ہو کر نجات پاؤ روح کے وسیلے سے نجات پاکیزہ ہو کر نجات پاؤ وہ رول قدس جو کہ خداوند کے آسمان پر جانے کے بعد دس دن کے بعد آیا جو کہ ہمارے درمیان بستا ہے اس کے وسیلے سے ہم نجات پاتے ہیں یہ ایک اور بڑا کام ہوا ہے ہمارے زندگی کے اندر ہم نجات پاتے ہیں خدا مجھے سمسیح کے آسمان پر جانے سے ہم نے نجات پائی اور ہم اب تک نجات پا رہے ہیں جب تک وہ پھر دوبارہ ہمیں لینے کے لئے نہیں آ جاتا ابرانیوں کے ساتھ میں باپ کی بیس سے پچیسویں آیت میں وہ ہمیں سردار کاہن کے طور پر نظر آتا ہے اور ہماری شفائت کرتا ہے اور ہماری شفائت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے ابرانیوں کا ساتھویں باپ اس کی بیسویں اور پچیسویں آیت اور یہ وہی حوالہ ہے جو ہم نے بارہا اس کو پڑا اور وہ ملک صدق کے طور پر ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے اور ہمیں یہ چیز جہاں پہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ ہمارا اچھا سردار کاہن ہے اور میں اس کو ضرور پڑھوں گا اور یہ ابرانیوں کا ساتھویں باپ اور اس کی بیسویں آیت میں ہے اور چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے قاہن مقرر ہیں مگر یہ قسم کے ساتھ اس کے ساتھ قسم کے ساتھ کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خدا بن نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں کہ تو ابتک قاہن ہے اس لئے یسو ایک بہتر اہد کا زامن ٹھہرا اور چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے یعنی کہ جو زمینی تھے اس لئے وہ تو بہت سے قاہن مقرر ہوئے کیونکہ موت کے وسیلے سے جو پہلے مر جاتے تھے تو اس کے بعد پھر اس کی جگہ دوسرے جیسا ہارون قاہن جب مرا تو اس کے بیٹے اس کی جگہ قائن ہوئے لیکن خدا مجیس مسیح کے بارے میں یہ لکھا ہے مگر چونکہ یہ ابتک قائم رہنے مالا ہے اس لئے اس کی کہانت لا زوال ہے اس لئے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفائد کے لئے ہمیشہ زندہ ہے یہ ہے خدا منت کا کام آسمان پر جا کر وہ ہمارے لئے وہ شفائد کا کام کرتا ہے ہمارے لئے وہ اس نے کیا جو مسیبت اٹھا کے اور قربانی دے کے کیا جو کہ پرانے احد نامے میں جو کہ زمینی کاہن کیا کرتے تھے وہ کام آسمان کے اوپر جا کے وہ ہمارے لئے کرتا ہے اور ایک بڑی امید جو کہ آسمان پر جانے سے ہمیں ملی اور وہ امید ہے وہ امید وہ ہے کہ وہ واپس آنے مالا ہے اسی طرح جس طرح مجھے یہاں پہ یوکے میں آ کے اور میرے گھر والوں کو امید ہے یا اسی طرح سپین میں جتنے بھی لوگ ہیں یا جتنے بھی امریکہ میں لوگ ہیں اور اتنے ان سب کو یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن ہمارے پیارے آئیں گے واپس ہمارا بیٹا یا بیٹی یا ماں باپ آئیں گے اور ہمیں بھی لے جائیں گے اسی طرح ہمیں بھی امید ہے کہ خدا مجسسی اپنے وعدے کے مطابق آسمان سے ہی آنے والے ہیں امال کے پہلے باپ کی گیارویں آیت میں ہیں جیسا کہ دو بزرگ فرشتوں نے کہ جس طرح تم اسے آسمان پر جاتا دیکھتے ہو اسی طرح واپس آئے گا وہ اسی طرح واپس آئے گا تا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے اور وہ عبدالعباد بادشاہی کرے گا یہ کام ہے جو خداوند نئے آسمان پر جا کے ہمارے لئے کرنا ہے کہ وہ واپس آنا ہے اور ہمیں اپنے ساتھ لے جانا ہے اور ہماری دوائر بانی جو کہ مطی کے چھٹے باپ کی دسویں آیت میں اس کا ذکر ہے جب ہم وہ پڑھتے ہیں جو کہ ہمیں سکھائی گئی ہے اور ہم اس کو دوراتے ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے ہم اس میں کہتے ہیں کہ جس طرح تیری بادشاہی آسمان پر ہے زمین پر بھی ہو ہم اس کے منتظر ہیں ہم اس کے منتظر ہوتے ہیں ہمیں اس کا انتظار ہے کہ وہ آئے اور میرے عزیزو خدا مجھے سمسی کا آسمان پر جانا ہمارے لئے اہم ہے ہم اس کو مناتے ہیں ہم اس کو ذہن میں رکھتے ہیں ہم اس کو خیالوں میں رکھتے ہیں اور ہمیں اس بات کی آس ہے کہ ہم ایک دن ضرور اس کے ساتھ آسمان پر جائیں گے اور رہیں گے جہاں پہ اس نے ہمارا لئے گھر بنائے ہوئے ہیں آج دن ہے آج وقت ہے کہ ہم اس امید کو اگر بھول گئے ہیں تو دوبارہ سے یاد کریں ان ساری چیزوں کو یاد کریں اس نے تو ہمیں مددگار بھی دے دیا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نجات کس اگر ہم شادی کے لباس میں نہیں ہیں تو پھر تو ہم اس کے ساتھ نہیں جا سکتے ضروری ہے کہ ہم اس کے لئے تیاری کریں ضروری ہے کہ ہم اپنی مشلوں میں تیل اپنے دیوں میں تیل بھر کے رکھیں اضافی تیل رکھیں ضروری ہے کہ جتنی تعلیم اس نے سنیں اور اس کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں اس کی وہ سب باتیں جو اس نے زمین پر رہتے ہوئے کی ہمیں تیار کرنے کی تھا کہ ہم اس کے ساتھ جا سکیں آئیے عزیزو خدا ہم جس مسی کی سب انتظار کرنے والوں کے لئے میرا یہ پیغام کہ اپنے آپ کو تیار کریں اور اس مددگار کو مددگار کی مدد لیں جو کہ ہمارے لئے ہے جو کہ اس نے ہمارے لئے بھیجا ہوا ہے اس کی مدد سے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور خدا آج اس پاکلام کے وسیرے سے ساری شیئرنگ کے وسیرے سے خدا مجھے اور آپ سب کو برکر دے آمین 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 بلیسفل وائیو سٹڈی کے لئے جو آپ نے ہمیں کروائی اور خدا مند قصر سے آپ کو اور آپ کے گھرانے کو یہی روح القدس آگے لے کے جائے اور ہمیشہ آپ کے لئے اور آپ کے گھرانے کے لئے آہیں بھر بھر موسیقی موسیقی